ٹیلی ویزن کے مشہور شو سی آئی ڈی میں فریڈکس کا کردار ادا کرنے والے اداکار دینیش فیڈنس تاون سال کی عمر میں انتقال کر گئے ان کی موت کی وجہ کیا بنی اور ان کے ساتھی اداکار نکھل نے ان کے بارے میں کیا کہا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ سب جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائے کر کے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں شو میں نکل کا کردار ادا کرنے والے ان کے سی آئی ڈی کے ساتھی اداکار ابھی شکلہ نے ان کی موت کی خبر کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ دینیش فیڈنس پانچ دسمبر کی رات بارہ بچ کر تین منٹ پر آخری سانس لی اور اس کے بعد وہ چل بسے اور دینیش فیڈنس ممیق کے ڈھونگا ہسپتال میں زیر علاج تھے دوستو دینیش فیڈنس کی موت ملٹپل آرگن فیلیر یعنی جسم کے کلیدی اعظا کی غیر فال ہونے کی وجہ سے ہوئی ابھی شکلہ نے میڈیا کو بتایا کہ دینیش کو بہت سی پیجیدیاں تھی اور انہیں کل رات ونٹی لیٹر سے ہٹا دیا گیا تھا سی آئی ڈی شو میں نکل کا کردار ادا کرنے والے اداکار ابھی شکلہ نے میڈیا کو بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہیں جگر کے مسائل تھے اور اس کا اثر دوسرے آزا پر پڑا وہ دو تین دن سے بیمار تھے مگر جانبر نہ ہو سکے اس سے قبل یہ اطلاعات تھی کہ دینیش کو اتوار کو دل کا دورہ پڑا جس کے بعد انہیں ہسپتال میں داخل کریا گیا تھا لیکن اس کے بعد سی آئی ڈی ٹیم نے تصدیق کی کہ انہیں دل کا دورہ نہیں پڑا بلکہ جگر کا مسئلہ تھا دینیش فیڈنس طویل عرصہ چلنے والے ٹی وی شو سی آئی ڈی میں فریڈکس کا کردہ اردا کرنے کے بعد شہرت کی بلندی کو پہنچے سی آئی ڈی شو پہلی بار سال انیس اٹھانوے میں نشر ہوا اور بیس سال تک سونی ٹی وی پر چلتا رہا دینیش فیڈنس نے مشہور ڈراما تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں بھی ایک مختصر کردار ادا کیا اور سوپر تھرٹی اور سرف روزش ایسی فلموں میں بھی نظر آئے دوستو آپ فریڈی کی موت کے بارے میں کیا کہیں گے ہمیں کمٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائے کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ